دوستو کرنال پینڈیا کی کپتانی بالی لکھنوں سپٹ جائنٹس آج آئی پیل دوزار سیس کے ایلمنیٹر میچ میں ممبہ انڈین سے بڑھنے والی ہے لکھنوں کو یہ میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا جیتنے پر بے سیکنڈ کالی پیار میں پہنچ جائے گی اور اگر ہری تو ٹورنومینٹ سے بار ہو جائے گی اس لیے اس میچ میں ایل ایس جی کے سبی گیارک لڑیوں کو اپنا انڈیٹ پرسنٹ دینا ہوگا مہین اس میچ سے پہلے لکھنوں سپٹ جائنٹس کی طرف سے تین بڑی کبریں نکل کر آ رہی ہیں ایک ایک کر کے تینوں کبروں کے بارے میں ہم اس بیڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیں لکھنوں سپٹ جائنٹس کے بڑے پین تو اس بیڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو آپ سبی کو پتا ہے کہ اس سمیں آئی پیل چل رہا ہے اس آئی پیل کو بنایاں اور بھی مجدار بنجو کے ساتھ آپ میچ دیکھو اور ساتھ میں جیتو ڈھیڑ سارا پیسہ بھی بنجو پر بھی ائی ہو رہا ہے تو دیر کس بات کی بنجو کیا ہے آئیے میں آپ کو اتاتا ہوں دوستو بنجو انڈیا کا سب سے بڑا گیمنگ پلیٹپروم ہے جس میں آپ کھیل سکتے ہیں سو سے بھی زیادہ گیمز اور اس بار آپ کو سٹوک مارکیٹ کا ایکسپریئنس کرکیٹ سے ملے گا بیٹ پلیئر ایکشنج جی ہاں آپ اپنے پسندیدہ کھلالیوں کے سٹوک خرید اور بیچ کر جیت سکتے ہیں لاکھوں میں پیسہ جیسے ہی آپ کا کھلالی چوکایا چکا مارتا ہے سٹوک کا پرائیس بڑھ جاتا ہے اور آپ پروپٹ جیت سکتے ہیں یہاں آپ کو ملے گا کھیل کے ساتھ ساتھ پیسے جیتنے کا سنہیرہ موقع پلیئر ایکشنج پر کھیلنے کے لیے ابھی ریجسٹر کریں بنجو پر بلکل نئے نمبر سے بوپی پھری اور جیتا ہوا پیسہ آپ آسانی سے پیٹی ایم یوپیا یا بینک ایکاؤنڈ میں ٹرانسپر کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کیجئے ابھی ڈسکیپسن میں دیئے گا لنک سے اور اگر آپ میرے لنک سے ڈاؤنلوڈ کرو گے تو آپ کو ملے گا ترند پانسو روپے کا بونس چلی دوستو اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایل ایس جی سے آرہی پہلی کبر کی تو یہ ہے ایم آئی کے قلاب ایل ایس جی کے برنگ ریکارڈ کو لے کر دوستو لکھنوز پر جائنٹس نے پچھلے سال ہی آئی پیل میں ڈیبیو کیا تھا اور اس نے دوسرے سیجن میں ہی پلی اپ میں جگہ بنائی تھی تب بے الیمنیٹر میں ہار کر بھار ہو گئی تھی اب لکتار دوسرے سیجن میں ٹیم نے پلی اپ میں جگہ بنائی ہے اور بے الیمنیٹر سے ہو کر ہی گجھ لے گی جہاں اس کا مقابلہ مومبائی انڈین سے ہوگا مومبائی نے بھی آئی پیل 2003 میں بہترین پرپورمنس کیا ہے اس لیے دونوں ٹیموں کے بیچ یہ مقابلہ رومانچک ہونے کی امید ہے بیسے مومبائی کے قلاب لکھنو کے بہترین ریکارڈ سے اس میش میں لکھنو کی جیتنے کے چانس لگ رہے ہیں اگر آنفڑے اٹھا کر دیکھیں تو مومبائی کی لکھنو کی سامنے ایک نہیں چلتی ہے ایل ایس جی کا ایم آئی کے سامنے 100% برنگ ریکارڈ ہے دونوں کے بیچ دو سالوں میں تین مقابلے کیلے گئے ہیں اور سب ہی میں لکھنو کو جیت ملی ہے موجودہ سیزن میں لکھنو نے مومبائی کو پانچ رن سے ہر آیا تھا بیسے اگر مومبائی اس میچ میں جیتتی ہے تو بھی تین ہار کا حساب ایک میچ میں ہی برابر کر لے گی کیونکہ یہ دو اور ڈائی میچ ہے لیکن لکھنو مومبائی کو ایسا آرگی جنائی کرنے دے گی بھائیں دوستو اب ایل ایس جی سے جڑی دوسری کور کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے پلینگ لیون میں چینجز کو لے کر دوستو آج مومبائی کی گلاب میچ میں ایل ایس جی کی پلینگ لیون میں کچھ بڑے بدلاب دیکھنے کو مل سکتے ہیں کرونال پانڈیا کو کچھ ٹپ ڈسین لینے ہوگے سب سے بڑا بدلاب ایل ایس جی کی اوپننگ میں ہو سکتا ہے راہول کے باہر ہونے کے بعد ٹیم میں انہیں مینڈ نے الگ الگ اوپننگ جوڑی اجمائیں لیکن کوئی بھی سیٹل نہیں ہو پائی اس لیے اوپننگ کو مجبوت کرنے کے لیے اس میچ میں کال میرس کی باپسی ہو سکتی ہے ان کے آنے سے بیٹ ڈی کاؤک اور مارس کے ساتھ اوپننگ کریں گے میرس کے لیے نبی نو لکھ کو بار کیا جائے گا جو بولنگ میں فلوپ چل رہے ہیں بھائیں دوستو یہ میچ اچینج کی سپن پرینڈلی پچ پر ہوگا اس لیے امیت مصرہ سبسٹیوٹ کی طور پر پلئے انگلے ان میں سامل ہو سکتے ہیں جس سے اس کے پاس ربی بسنوئی کے گوتم اور امیت مصرہ سمیت تین سپنر ہو جائیں گے اس کے بعد لس جی سے جوڑی تیسری کور کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے اسٹونیس اور پورن کو لے کر دوستو ایلی منیٹر میچ میں ایک بار پھر سے سبھی فینس کی نظریں مارکز اسٹونیس اور نکولس پورن پر ٹھکی ہوں گی اس سین میں دونوں کی دماغی دار بیٹنگ کی بجے سہی لکنو نے یہاں تک کا سپر تیہ کیا ہے اب تک چودہ میچوں میں اسٹونیس نے تین سو آلسر ٹرنڈ منائے ہیں تو بھائی پورن نے تین سو اٹھاون ٹرنڈ ٹھوکے ہیں دونوں اس سین میں چبیس چبیس چکے لگا چکے ہیں اگر لس جی کو مومبائی سے ایلی منیٹر کی جنگ کو جیتنا ہے تو پورن اور اسٹونیس کو پھر سے تو پانی بل لباجی کرنی ہوئی تو دوستو یہ تین بڑی کوریں لکھنوں تو پر جائنٹس کی طرف سے نکل کر آ رہی ہیں ابھی کے لئے بس اتنا ہی بیڈیو اچھے لگی ہو تو بیڈیو کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی چینل کو بھی جلو سبسکرائب کریں تھینکس پور بوچنگ